پرکشا کے اندر پر دیر سے پہنچے پرکشا ارتی گیٹ بند ہونے سے ایک جام میں نہیں بیٹھ پائے پرکشا کے اندر کے گیٹ پر موجود پولیس کرمیوں سے پرویس کی گوہار لگاتے نظر آئے کہ یہ بھیرتیوں کی آنکھوں سے آنسو چھلگ گئے اور جائے جانکار کے لیے سمجھتا تھا پوان راجپود ہمارے ساتھ الور سے جڑے ہوئے ہیں پوان ریٹ کی پرکشا ہو رہی ہے اور جس طرح سے آج پرکشا میں چاک چواند انتجامات کیے گئے ہیں پرساسن کی سختی دیکھی جا رہی ہے کئی پرکشارتی پرکشا میں بھی نہیں بیٹھ پائے دیری سے پہنچنے کو لے کر کیا ویوستہ ہیں الور میں جی باندیس کے دلی پول میں بتا دو آلور کی باپ کرتے تو آلور کے اندر پر پرساسن کافی مستہد ہے کیونکہ جس طرح سے ایک لی بار جو گلتی ہوئی اس کو پھر سے دوبارہ نہ نہ چاہتا ہے اسی کو لے کر یہاں پر اردک جاری کیوا تھا آرہ بھی باپ کیادی کاریوں کو لگایا ہے اور پرکشا کی کو کچھ سمجھتے ہیں اس کے لیے ویوستہ بھی کی گئی ہے جیسے باپ کرتے ہیں ریلوے سٹیسٹن ہے بسے سینڈ ہیں یہاں پر بوستہ کے اندر بنائے ہوئے ہیں تاکہ پرکشارتی لیٹ نہ ہو اسی دوران ایک دو سکول کے اندر ایسی گھٹنا دیکھنے ہو کہ ملی کچھ پرکشارتی سمیہ پر نہیں پہنچ پائے اور انہوں نے آروپ لگایا کہ پرکشا کی جو سینٹر ہے اس کے اندر لکھنے میں مستیک کی گئی ہے کسی وجہ سے ہم سمیہ پر نہیں پہنچ پائے اور ان کو پرویش نہیں دیا گا اب جو پرکشارتی پرویش نہیں دے پائے پھر بعد میں کیا ان کو پرویش دیا گیا یا ان کو بتایا کہ آپ نیم کے جو نیم بنایا گیا تھا اس کے بعد پہنچے ہیں جو بلکل باندو چک میں بتا دو جو سمیہ دیا گیا تھا پرکشا کا ایک گھنٹے سے پہلے اس کے بعد یہ دیری سے پہنچے اور کہیں نے کلیس پرستہ سنویس پولے کے مستیز تھا ان کو پرویش نہیں دیا گیا اور ان کو پرکشا سے بن چید ہونا پڑا چونکہ جس وجہ سے وہ لاپروائی یا کہیں یا کچھ جام کہے یا پرکشارتی سینٹر کی وجہ سے نہیں پہنچ پہنچوایا تھا کیونکہ ان کو پرویش دیل نہیں دیا گیا جن ٹی وی برکشار جو کی اپیل کرتا ہے کہ سمیں سے پہلے پہنچے تاکہ ایسی استطیق دوبارہ سے نہ ہو